کسی کے مسکراہٹوں پہ ہونے سار کسی کا درد مل سکے تو لے اُدھار کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار جینا اسی کا نام ہے گونجے نو کلین پر گونجے 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 نو کلین پر گونجت بھورا ان کے سنگ کر آ چل کے تجھے میں لے کے چلوں ایک ایسے گگن کی تلی جہاں گم بھی نہ ہو آسو بھی نہ ہو بس پیار ہی پیار پلی ایک ایسے گگن کی تلی نموشکار دوستو میرا نام ہے سنی کوشک آپ دیکھ رہے ہیں حری بھومی ٹی وی دوستو جو جنریشن ہیپ ہوپ کو پسند کرتی ہے اس ٹائم پر ایک لڑکا ایسا بھی ہے جو کلاسیکل سنگنگ کو پسند کرتا ہے اور صرف پسند ہی نہیں کرتا انہوں نے اس میں مہارت پائی ہے اور کتنے اوورڈ یہ میرے سامنے رکھیں اتنے سارے اوورڈ انہوں نے جیتے ہیں ان کا نام ہے پرتک ناغپال یہ روحتک کے رہنے والے ہیں اور آج اس انٹرویو میں ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ کلاسیکل سنگنگ ان کو اتنی پسند آ گئی جب لوگ ہپ ہوپ اور ریپ کی طرف جا رہے ہیں ان کی عمر ماتر سترہ سال ہیں یہ چھوٹا پیکٹ بڑا دماغہ ہے پرتک پہلے ہی سوال کہ کلاسیکل سنگنگ کیوں نہیں کلاسیکل سنگنگ ایک ایسا ہے نا مطلب جو چیز لوپ تو جا رہی ہے اسے میرا مقصد ہے دنیا میں واپس لائے جائے پہلے کی ٹائم پر کلاسیکل گایا جاتا تھا آج کل سب لوگ کلاسیکل چھوڑ رہے ہیں ان میں مزا نہیں آتا لوگ نئے گانے کی طرف جا رہے ہیں جبکہ ہمارا جو سنگیت کا آدھار ہے وہ صرف کلاسیکل ہے میرا ماننا یہ ہے اور جو چیز لوپ تو ہی جا رہی ہے میرے کو لگتا ہے اسی کو آگے لے کے جانا چاہیے اور مطلب میرا شوق نہیں میرا یہ مطلب کہہ سکتے ہیں میرا موٹیو ہے اپنی کلاسیکل سنگنگ کو آگے پروفیشن میں بدلنا پرتک کیسے شروعات ہوئی اس چیز کی میوزک کی طرف آپ کا لگاؤ کیسے ہوا میرا بچپن سے میوزک کی طرف لگاؤ تو تھا مطلب گانے سننے پسند تھے میں گاتا نہیں تھا پرنتو جب تھوڑا بہت سنا اپنے گرو جی کے پاس جا کے بیٹھا سنا ان کو سنا تو میرا دھیرے دھیرے مطلب سنگیت کی طرف انٹرسٹ بڑھا میں نے دھیرے دھیرے ان کے پاس جانا شروع کرا اور کہتے ہیں نا مطلب ایک ایک سیڈی چڑھ کے ہی ہم اوپر چڑھ سکتے ہیں وہ ہی ہوا دھیرے دھیرے کر کے آج مطلب میں یہاں پہ بھگوان کی دیا سے یہاں تک آیا ہوں کس عمر میں آپ نے سکھنا سٹارٹ کیا میں نے فیفت کلاس میں سٹارٹ کر رہا تھا پر وہ اچھے سنیوا تھا میں اپنے جو مانتا ہوں کہ مطلب جہاں سے میں نے اپنی سنگیت کی شکشہ پراب کری تھی وہ ساتوی کلاس تھی کیونکہ ساتوی کلاس سے ہی میں نے شروع کر رہا تھا اصلی گیان لینا سنگیت کا کلاسیکل سنگنگ کی طرف اب ہپ ہپ پسند کرتے ہیں آپ کی جنریشن ریپ پسند کرتے ہیں ہریانوی میں بھی کافی اب جو گانے بن رہے ہیں وہ اس طریقے کے ریپ ہیں ان میں آپ کلاسیکل کو اب بھی پسند کر رہے ہیں آپ کے عمر ماتر سترہ سال ہے تو کلاسیکل سنگنگ کیوں ایسا مطلب وہ بولتے ہیں کہ کیک ملی ایک تو وہ کلاسیکل سنگنگ میں آپ کو کیسے ملی نہیں مطلب جتنا میں نے سنا نا اپنے گرو جی کو وہ صرف کلاسیکل مطلب کلاسیکل ہی سنا ان کا تو وہ من میں ایک مائنڈ بیٹھ گیا کہ نہیں کلاسیکل یار بہت اچھا مطلب کلاسیکل میں ایک ہوتا ہے جتنا کلاسیکل ایک سمودر جیسے اب اس کو جتنا سیکھو اتنا کم ہے تو مطلب میرے کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کو کتنا اور سیکھ سکتا ہوں مطلب کلاسیکل ہی وہ میرے کو ریپ وغیرہ سمودھ ہی نہیں آتی میں سنتا ہی نہیں ان گانوں کو اچھا آپ نے ابھی کون کون سا ووڈ جیتے ہیں ایک پر بتائیں سب کو ہریانکلا پریشت کی طرف سے سٹیٹ لیول نیشنل لیول تک کے پروگرامز ہوتے ہیں بال بھون کے پروگرامز ہوتے ہیں ان میں اس سال بال بھون کا ہوا تھا اس میں میرا ڈسٹرک میں فرسٹ آیا تھا زونل میں میرا ثرڈ آیا تھا میں سٹیٹ میں نہیں جا پایا تھا پرنتو نیشنل لیول کا ایک کومپیڈیشن ہوا تھا ہمارا کلاکیندر کی طرف سے اس میں میرا فرسٹ پرائز آیا ہوئا ہے اور اور بھی اوپن نیشنل لیول کے ہوتے ہیں اور بھی مطلب سٹیٹ لیول بلوک لیول کے بھی ہوتے ہیں ان میں بھی ہمارا بھی سٹیٹ لیول کا کومپیڈیشن ہوا تھا اس میں میرا سگنڈ پرائز آیا ہوئا میں نے اب آپ کے گھر آئے تو اتنی ساری ٹروفی دیکھی آپ کی تو اور کیا آپ پانا چاہ رہے ہو کیا آپ کا موٹیو ہے کیا ایم ہے نہیں سر یہ ٹروفی تو کچھ نہیں ہے یہ تو بس یہ میرے مائنے نہیں رکھتی ٹروفی تو میرے مائنے رکھتا میرے میں گیان کتنا ہے سنگیت کا میرے کو چاہیے میرا اتنا گیان ہو کہ میں اپنے آنے آگے پیڑی کو اتنا سکھا 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 کہ ان کے پاس اتنا رہے کہ وہ اپنے آگے بھی سکھا سکھا یہ تو مائنے مانتے اپنا اس کلاسیکل سنگی میں کلاسیکل سنگی میں اپنے گرو جی کو آئیڈل مانگتا ہوں شریف کلاسیکل مانگتا برمہ جی انہی سے مطلب میرے کچھ نہیں آتا تھا انہی سے مطلب میں نے جو سیکھ سیکھ ہے وہ ہی میرے گرو مطلب میں نے کو گرو مان کلاسیکل میں کلاسیکل مانگتا ہوں پرانتو جی پرانے گانے جو کلاسیکل بیج نہیں بھی ہیں وہ بھی گاتا ہوں اس مطلب میری جرنی میں سب سے زیادہ ساتھ میری ممی نے دیا اور میرے سر نے دیا میرے پاپا نے میری بہن نے مطلب میری فیملی میں میرے سب نے سپورٹ کرا کسی نے مطلب کئی فیملی میں ہی ہوتے نا ارے کیا کر رہے کون سنے گا تیرے گانے بند کر یہ سب وہ نہیں ہوا میری ممی نے میرے پورا سپورٹ کرا جتنے میرے میرے ساتھ رہی سب مطلب ہر ایک ٹائم پر میرے کو لگا نا ارے جو ٹائم ہے ان ایمپلویمنٹ ایتنا فیل رہا ہے لوگ اپنے جو پیشن ہوتا ہے اس کو پرشو کرنے سے کافی ڈرتے ہیں اپنے سنگنگ کو اپنا لیا ہے آپ اسی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو دیکھ کر اس انٹریو کو دیکھ کر کیونکہ دیکھیں میرا ماننا یہ ہے آپ جسی بھی فیل میں چلے جاؤ اس ہر فیل کے اندر کامپیڈیشن ہے اگر میں singing کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندر کامپیڈیشن ہے سنگ اندر بہت کامپیڈیشن ہے اب آپ کو B.TEC کر رہے ہو تو ضروری نہیں بہت اگر آپ کو آج failure مل رہ تو اس کے دو سال بعد کچھ مہینوں بعد کبھی نہ کبھی آپ کو ہمیشہ سکرس ملے گا ملے گا دوستو یہ تھے پرتیق ناگپال میرے ساتھ یہ انٹرویو ہم نے کیا یہ classical singing کرتے ہیں آپ نے سنا اس کے انٹرویو میں ہم starting میں لگا یہ ان کی جو singing ہے وہ کتنی بہترین یہ کرتے ہیں بیسک آج کل hip hop کو زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن classical singing کو پسند کرنے والے بچے ہیں یہ بچہ ہے 17 سال کا 12 class میں یہ پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہے آپ کو یہ interview کیسا لگا کمیٹ بوکس میں ضرور لکھیں میرا نام حسنی کوشک میرے ساتھ ہے اشوک موسیقی